Hey guys, my name is Mohamed Asad اور ہم جو ہے ہیوز پہ جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے جو ہے تھاڈ کائنڈ ہے ہیوز کیا ہے ہیوز اس پر پیشنٹ ہیوز اس پر پیپلز, اینیملز اینیملز ایکسیمپلز ہم اس میں آتے ہیں اگر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اگر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اگر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ہیوز پیشنٹ ہم یہاں پہ اس کو پرسن کے لئے یوز کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ اس کو پرسن کے لئے یوز کر رہے ہیں یہاں پہ ہم اس کے لئے یوز کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ ہم اس کے لئے یوز کر رہے ہیں تو ہم یہ چیز ہے بڑی اس کو انہماک کے ساتھ سمجھنا ہے اور جو ہمارا کون سا ہے کون سا وچ کی جو ہے ہم مقدور پیشن کرتے ہیں وچیز یوز فور اینیمل برڈس اینڈ تنگز یہ سب کے ساتھ یوز ہوتا ہے اینیمل برڈس اینڈ تنگز تو یہ کہنے کا مقصد سے بھی ہے کہ آپ اسے بھی یہ یاد دکھنے کے اگر یہ آپ کو سٹیپس بتاؤں گے تو آپ کی انگلیش کی جو غلطی کی کوئی آجاب وہ بلکل ختم ہو جائے گی جو اگر آپ پارسو سپیچ کے ٹوٹلی جو اگزیمپل کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو دیکھیں یہ یہ جو یہ اینیمل اور برڈس کے لیے اور تنگز کے لیے سے بھی ہو رہا ہے یہ انسانوں کے لیے یوز نہیں ہو رہا لیپیر ویچ ہیوز نہیں ہو رہا ہے سٹین اور ایکسٹر دیز این فیبری تو جو فیبریری میں جو ہمارے پاس ایکسٹر دیز آتا ہے ایکسٹر دیز آتا ہے ایکسٹر دیز کا آپ کو بتاؤ گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں سلو سلو پڑھنے کے میں مقصد صرف یہ ہے کہ تاکہ آپ جو ہیں اس کو آسانی کے ساتھ اگر آپ کو یہ پڑھنا نہیں آرہا یا پڑھنی بار ہے اس کو بھی ہے ایسی لی ٹرانسلیٹ کریں تیل می وچ یو وانٹ تو اس میں بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں تیل می وچ یو وانٹ تو جو ہماری یہ فائیو پوائنٹ سے یہ آپ جو ہے وہ اس کو ایک نظر جو ہے دیکھیں اور دیلی دیکھیں تو زیادہ اچھا ہے جتنا زیادہ آپ اس کو جو ہے فروکس کریں گے تو آپ کو یہ سٹیپ با سٹیپ یہ سب چیزیں آ جائیں گی تو میں نے جو ہے لانگ لیکچر یا لمی لمی لیکچر نہیں بنائیں تاکہ اس پہ کوئی آپ کو تسا بیشنا ہے اب دیلی بسیس پہ ایکسر دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کی جو انگلیش ہے وہ بہت زیادہ ہی امپریو ہو جائے گی اور ہم انشاءاللہ ایکسنٹ کے پر بھی آئیں گے جس سے آپ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ انگلیش کا ایکسنٹ کو بولیں گے اور سننے مالا جو ہے وہ آپ سے بتاثر ہوگا ملتے ہیں اپنے نیکس لیکچر میں اللہ بیس